اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغدو من ابسارهم حبیب مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں یعنی دیکھ کے چلنا ہوتا ہے تو بالکل آنکھیں بند تو نہیں کر سکتا بندہ دیکھ کر تو چلنا پڑتا ہے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھیں حرام کاموں سے اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں حرام چیزوں کی طرف نظر نہ کریں وَيَخْفَزُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں مومن مرد کے لئے اپنی بیوی کے سوا کسی کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح مومن عورت کو اپنے شور کے سوا کسی کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے یہ حکم مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے نگاہیں نیچی رکھنی ہے مردوں نے بھی رکھنی ہے عورتوں نے بھی رکھنی ہے بس حقات عورتیں لڑنے لگ جاتی ہیں کہ آپ کو تو قرآن نے حکم دیا ہے نگاہیں نیچی رکھیں اگلی آیت میں آپ کو بھی حکم ہے اسی اگلی آیت عورتوں کے بارے میں ہے اور وہ تھوڑی تفصیل سے اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے تو جس طرح مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے عورتوں کو بھی نیچی رکھنے کا حکم ہے اور بھی بہت سے احکام ہیں تو رب نے حکم فرمایا حبیب علیہ الصلاة والسلام سے کہ حبیب مردوں سے کہیں مسلمان مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں صورت کے آغاز میں شروع میں اللہ تعالی نے زنا کی بدکاری کی سزا کا ذکر فرمایا تھا اب یہاں پہ آنکھوں کو نیچے رکھنے کا ذکر فرما رہے ہیں رب کائنات حکم دے رہے ہیں وجہ یہ اس کا سبب ہے یہ اس کام کا سبب ہے یاد رکھئے اگر کوئی انسان کوئی حکومت کوئی معاشرہ کسی برائی کو مٹانا چاہتا ہے اور وہ اس برائی کے اسباب کو ختم نہیں کرتا اسباب کو تو شورت دیے جا رہے ہوا دیے جا رہے اور وہ کہتا ہے کہ برائی کو میں اپنی طاقت سے روک دوں گا یہ اس کی بڑی ہماکت ہے برائی کے اسباب جب تک روکے نہیں جائیں گے برائی نہیں ختم ہوگی اگر برائی کو ختم کرنا ہے اس کے اسباب کو ختم کرنا ہوگا اس لئے رب نے حکم دیا چونکہ نگاہیں جو اٹھتی ہیں تو وہی دل میں ہی جان پیدا کرتی ہیں وہی جذبات کو ابھارتی ہیں رب نے حکم دے دیا نگاہی نیچی رکھو مردوں کو حکم دیا نگاہی نیچی رکھو تاکہ دلوں میں وہ برے جذبات پیدا ہی نہ ہو وہ خفتہ جو جذبات ہیں وہ بیدار ہی نہ ہو نگاہی نیچی رکھو اگر اپنے آپ کو پارسا رکھنا ہے دیکھیں حکم دیا حدیث شیف میں آتا ہے اچھا یہ حکم دیا ہے اور اس حکم پہ جو عمل کرے اس کو اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے کتنا نوازتیں یہ بھی سمات فرمائیے بخاری شیف کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھے دو جبروں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اللہ اکبر کیا ہم اپنے دو چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت دے دیں اللہ کے نبی آپ کو جنت کی زمانت دے رہے ہیں حضور علیہ السلام جب خود موجود تھے اپنی زبان اکدس سے صحابہ کا نام لے لے کر جنت کی بشارت دیتے تھے حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے مگر تا قیامت اپنی امت کو جنت کی بشارت دے گئے کیسے ایسے زبان کی حفاظت کریں اپنی عزت پارسائی کی حفاظت کریں حضور علیہ السلام جنت کی زمانت دے گئے یہ جنت کی بشارت نہیں تو کیا ہے ایسا شک جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دو ٹانگوں کی درمیان والی چیز کی حفاظت کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت اس کے لئے اللہ کے نبی کی طرف سے جنت کی بشارت ہے سبحان اللہ حضور زمانت دے رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں جنت کی بشارت نہیں تو اور کیا ہے اللہ حکم ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجا ہوا زہریلا تیر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے خوف سے اسے روک دے اسے ترک کر دینا میں اسے ایسا ایمان اتا فرماؤں گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا سبحان اللہ آپ یقین جانے وہ لذت جو رب اتا فرماتا ہے کسی اور چیز میں نہیں ملتی تجربہ کر کے دیکھ لیجے گا نگاہوں کو روک کر دیکھ لیجے گا اللہ اللہ جو لطف اور سرور رب اس وقت اتا فرماتا ہے بندے کو حرام کی طرف نظر اٹھی جھکا لی اللہ حکم نظر کا اٹھنا جو ہے نا یہ ہمارے بس میں اتنا نہیں ہے کہ ہم بالکل یہ ایسی جھکا کے رکھیں کہ کبھی اٹھائی نہ یہ انتہائی مشکل ناممکن کہلیں اس کو بندہ راہ چلتے ادھر ادھر دیکھنا بھی پڑھتا ہے آگے بھی دیکھنا اٹھ جاتی ہے اسی لیے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو کہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے دوسری نظر معاف نہیں پہلی نظر ضرورتاً بھی اٹھتی ہے بندے کو کبھی شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میری ماں بہن بیٹی تو نہیں آرہی مجبوراً دیکھنا پڑتا ہے تب ہی پہچان ہوتی ہے لیکن جب پتہ چل جائے کہ نہیں کوئی آپ نے فوراً جھکائے فوراً جھکائے پہلی نظر تو معاف ہے اتفاقاً اٹھ جائے یا ضرورتاً اٹھ جائے تو پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں ہے دوسری نگاہ جھکال اور جو بندہ اپنے رب کے خوف کی وجہ سے نگاہ جھکال حرام سے رب اسے دل میں ایسا ایمان عطا فرماتا ہے اس کی لذت بھی وہ محسوس کرتا ہے سبحان اللہ ایسا ہی ہمارے استاذی المکرم ہمیں پڑھاتے ہوئے احدیث مبارکہ غالباً یہی حدیث تھی یہی حدیث تھی غالباً یا کوئی اور حدیث تھی بہرحال اسی طرح پڑھاتے ہوئے استاذی المکرم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی جو مجھے آئی تک یاد ہے فرمایا تھا کہ بیٹا رہ چلتے ہوئے کوئی خوبصورت عورت کو بندہ دیکھے نا تو دیکھنے کے بعد ایک عرصے تک اس کا خیال دل میں رہتا ہے بندہ پریشان رہتا ہے دیکھنے سے نا ایک عرصے تک پریشانی رہتی ہے لمبی کہ کتنی خوبصورت تھی لیکن بیٹا اگر بندہ نے کہا جھکا کہ گزر جائی نا دیکھے ہی نا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہوتی کہ میں نے دیکھا کہ انہی بعد میں بندہ بھول جاتا ہے فرمایا یہ نظر جکا کے گزر جانا بڑا آسان کام ہے لیکن دیکھ لینا پھر اس کے بعد اپنے آپ کو پریشانی سے بچانا یہ بڑا مشکل کام ہے کتنی خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہمیں ہے سبحان اللہ اور اس میں شک ہی نہیں کوئی شک نہیں نظر جکا کے بندہ گزر گیا تھوڑی دیر کے لیے دل میں شیطان وزفزہ ڈالے گا کہ دیکھا کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوگا ختم ہو جائے گی بات اللہ اکبر حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو حرام کو دیکھا اور جھک گئی حرام چیز کی طرف اٹھی اور جھک گئی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کے راستے میں بیدار رہی اللہ اکبر جو اللہ کے راستے میں بیدار رہی ہوتا ہے نا جہاد وغیرہ یا اسلامی سرحدیں وغیرہ ہیں ان پر رات جاگ کر کوئی پیرہ دے کر وقت گزارے تو فرمایا قیامت کے دن وہ آنکھ نہیں روئے گی اور پھر تیسری آنکھ کے بارے میں فرمایا سوائے اس آنکھ کے جس سے اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو کے کترہ ٹپکا ان تین آنکھوں کے سوائے قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی اللہ ہمیں نصیب فرمائی جی ان آنکھوں میں سے تو جی یہ سبب ہے اس برائی برائی کی طرف لے جانے کا جب تک سبب اس کی راستے بند نہیں ہوں گے جو برائی تک لے جاتے ہیں تب تک برائی ختم نہیں ہوگی یہی وجہ ہے آپ دیکھیں اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو برے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو کیوں اچھے لوگ اچھائی تک لے جانے کا راستہ ہیں دروازہ ہیں اور برے لوگ برائی تک لے جانے کا دروازہ ہیں راستہ ہیں فرمایا بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں برا بنائیں گے ان کے پاس بیٹھو ہی نہیں اچھوں کے پاس بیٹھو جو تمہیں اچھا بنائیں گے ان کے ساتھ چلو پھر سبحان اللہ سبب ہے نا تو جب تک معاشرے میں سے برائی کے اسباب کو ختم نہ کیا جائے تب تک برائی ختم نہیں ہوتی چاہے قانون کتنا ہی سخت بنا دیا جائے چاہے طاقت کا کتنا ہی زور لگا دیا جائے جب تک اسباب ختم نہ کیے جائیں برائی ختم نہیں ہوتی ایک بندہ ہے جو چیز آفیس میں مثال کے طور پر کسی کی کوئی فائلیں ہیں وہ راز میں رکھنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ راز کسی اور تک پہنچے آفیس کا دروازہ بھی کھلا ہے لاکر بھی کھلے ہیں آنے کا راستہ بھی کھلا ہے کوئی گیڑ ویڈ نہیں ہے وہ راز رہے گا راستہ بھی کھلا ہے کوئی گیڑ نہیں ہے آفیس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہے اندر جہاں فائلیں رکھیں وہ لاکر بھی کھلے ہیں وہ راز رہے گا کیسے رہے گا اگر وہ فائلیں راز میں رکھنی ہیں تو پہلے لاکر بند کریں پھر کمرے کا دروازہ بند کریں پھر مین گیٹ بند کریں پھر رفاظت ہوگی اب وہ راستے سارے کھلے چھوڑ دے اور کہے کہ میری فائلیں محفوظ رہیں یہ اس کی خام خیالی نہیں بے وکوفی نہیں تو اور کیا ہے اب بندہ کہے کہ لوگ بدکاری میں مبتلا نہ ہوں اور ہر قسم کی نمائش جو بدکاری تک لے جاتی ہے بندہ اپنے معاشرے میں پھیلا دیں یہ کیسے ممکن ہے کہ بدکاری نہ پھیلے کل یہ لوگ یہی لوگ پہلے چیختے چلاتے ہیں عورتوں کو بند کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا پھر یہی چیختے ہیں فلان کے ساتھ بدکاری ہوگی یہ کیا ہوگیا ظالم اس تک پہنچایا کس نے تم ہی نہیں پہنچایا تھا کسی اور نے نہیں وہ راستہ تم نے ہی دکھایا تھا تم وہ راستہ ہی بند کر دو نا کوئی وہاں تک پہنچے گئی نہیں اب آپ یقین جانے ستر سے ارسی پرسنٹ جرائم جو معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں وہ معاشرے میں برائی کو آیاں کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں آپ روز ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو برہ نہ عورتیں نچا نچا کے دکھائیں بےہیائی دکھاتے رہیں اور پھر کہیں کہ مرد اس بےہیائی تک نہ پہنچیں یہ شیطانیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے آپ ان راستوں کو بند کریں آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں بچے محفوظ رہیں آپ ان اسباب کو ان راستوں کو بند کریں جو انسان کو وہ راستہ دکھاتے ہیں آپ وہ بند کر دیں پھر بھی کچھ ہو تو پھر آپ شوٹ ڈالیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی یہ بڑا ایماندار بندہ ہے اس نے تو کام بڑا کیا تھا لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں تو لوگ مجرم ہیں کام کیا کریں گے ہر قسم کی بےہیائی اوٹ پٹانگ کی چیزیں اب آپ مجھے یہ بتائیں ایک بندہ وزیر حکومت کا وہ یہ کہے کہ ہم بارہ سو سینما حال کھولیں گے تو سینما حال کھولنے سے وہ تحجد گزار پیدا کرے گا وہ رات کے عبادت گزار پیدا کرے گا جو بارہ سو سینما حال کھولے گا اپنے ملک میں بےہیائی پھیلاتے ہیں یہ لوگ خود اور پھیلانے کے بعد جب کوئی ماجرہ ہوتا پھر چیختیں چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے شیطان کو دفع فرمائے اندر گسی ہو جو شیطانیت ہے نا وہ جب تک دفع نہیں ہوگی انسان انسان نہیں بنتا ایک بندہ ہے اس کو پکڑ کے آپ دریاں میں پھینکیں اور کہیں کہ خبردار کپڑے گی لے نہ ہو یہ کوئی تک بنتی ہے بھائی کپڑے گی لے نہ ہو مرد عورت اگٹھے اٹھیں بیٹھیں بےہیائی اور وہ رکس اور وہ ڈانس اور وہ گانے باجے سب کچھ اگٹھے ہو رہے ہیں پھر آپ کہیں کہ یہ کیوں ہو گیا یہ کوئی تک بنتی ہے اسلام نے گانا سننے سے منع فرمایا لوگ پوچھتے ہیں اسلام میوزک سے کیوں منع کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میوزک برائی تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے یاد رکھئے انسان کے بدن میں دو آزا آنکھ اور کان یہی انسان کے جذبات کو بارتے ہیں اچھے یا برے دونوں جذبات آنکھ اور کان سے بارتے ہیں اچھی بات انسان سنے گا تو دل میں کیا پیدا ہوتا ہے اچھا ہی پیدا ہوتی ہے اچھے جذبات ابرتے ہیں لیکن اگر بری بات بندہ سن لے نا تو دل میں برائی ہی پیدا ہوتی ہے ایک بندہ گالی دے تو بندہ کیسے نیلا پیلا آگ بگولہ ہو جاتا ہے بری سنی لیکن اگر کوئی بندہ اس کی تعریف کرے تو دل میں کیسی محبت پیدا ہوتی ہے اچھی سنی گانے کا یہی سبب ہے گانے میں بےہیائی کی چیزیں گائی جاتی ہیں الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں اب بندہ وہ سن کے اس کے دل میں جو جذبات ابریں گے وہ کیسے ہوں گے کہ میں رات کو جا کے مسلح بچا کے تحجد کی نماز رب کی برگاہ میں پڑھوں آپ جو اس کو چھمک چھلو کے گانے پتہ نہیں کیا کچھ سناتے رہے اس کی دل میں کیا آئے گا بھائی مجھے بتائیں تو صحیح وہ جس کی زبان سے سنے گا جس کو دیکھے گا اس کو دیکھ کر وہ کیا کرے گا کہ وہ تحجد پڑھ رہے میں بھی تحجد پڑھوں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے میں بھی تلاوت کروں خدا کے بندو اصل چیز یہ ہے کہ جب تک ہم مخلص مسلمان نہیں بنیں گے تو باتوں کے بھاشن سے کچھ کام نہیں بنتا لوگوں کو دکھانے کے لئے ہم پارسہ بنتے رہتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ گئے زور و شور سے مخالفت ہو رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے حقیقت میں کچھ اور کر رہے ہوں تو زبانی کلامی کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا آپ ہمیں دوخہ دے سکتے ہیں آپ معاشرے والوں کو دوخہ دے سکتے ہیں رب کو دوخہ نہیں دے سکتے بارہ سو سینما آل کھولنے کے بجائے بارہ سو مسجدیں بنائیں نہ پھر مجھے آپ بتائیں کہ نیک مسلمان پیدا ہوں گے یا بدکار پیدا ہوں گے اچھا مسلمان پیدا کرنا ہے تو مسجد بنائیں اس سے اچھے مسلمان پیدا ہوتے ہیں سینما آلوں میں کوئی تحجد گزار پیدا نہیں ہوا اگر کوئی ہوا ہے تو لا کے دکھا دیں اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس آیت کے آخر میں رب نے فرمایا ذالک ازکا لہک لکم یہ ان کے لئے بہت ستھرا ہے ان اللہ خبیر بما یسنعون بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے رب نے فرما دیا یہ نگاہی نیچی رکھنا تمہارے لئے بہت ستھرا ہے مومن مردوں سے کہہ دیں حبیب یہ نگاہوں کو نیچی رکھنا ان کے لئے بہت ستھرا ہے اس سے وہ پاک دامن رہیں گے اس سے وہ پاک دامن رہیں گے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ زاغ قوے کو کہتے ہیں جی قوہ کبھی شاہین کی طرح بلند پرواز نہیں کر سکتا شاہین جیسا قوہ نہیں اڑ سکتا ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ وہ مسلمان بچوں کو ہمیشہ شاہین بچہ کہتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ یہ قوہ میں رے رے کرنا ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے یہ خراب ہو گئے ہیں قوہ صفات لوگوں میں رے کرنا یہ خراب ہو گئے ہیں پھر فرماتے ہیں حیاء نہیں رہا زمانے کی آنکھ میں باقی حیاء نہیں رہا زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ رہے تیرا دامن بے داغ فرمایا جس طرح معاشرے سے بے حیائی ختم ہوتی جا رہی ہے نا میرے شاہین بچے میں دعا کرتا ہوں کہ رب اس بے حیائی ختم ہونے والے معاشرے میں اللہ تیرے دامن کو محفوظ رکھے جہاں بے حیائی ختم ہوتی ہے نا وہاں دامن محفوظ نہیں رہتے اس لیے دعا کرتے ہیں کہ رب بھی محفوظ رکھے حیاء نہیں رہا زمانے کی آنکھ میں باقی آنکھوں سے حیاء گیا تو سب کچھ گیا آنکھوں میں حیاء باقی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ باقی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی آنکھوں میں حیاء رکھنے کی توفیق عطا فرمائے